بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لانڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی پولن میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بین لقوامی کانفرنس لیکن کیا کوئیلے اور مادنی اندھن کے آلودہ ذرائع پر انحصار کم ہو سکے گا سادہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ چین امریکی گاڑیوں پر لگی محصولات کو کم کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے جبکہ دونوں ملک ایک دوسرے کی مصنوعات پر نئے محصولات بھی تین ماہ تک نہیں لگائیں گے اور ملیے گا عمر میمن سے کہ جن کے گائے ہوئے روایتی سندھی گیت ہو جمالوں پر اب دنیا بھار کے لوگ ناچ رہے ہیں ماہولیاتی تبدیلیوں پر اخوان متحدہ کے تحت ہونے والی کانفرنس میں انتہائی اہم مذاکرات کا آخاز ہو چکا ہے ان مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار پندرہ میں ہونے والے پارس اگریمنٹ میں جو اہداف تیہ ہوئے تھے دنیا کو ان کے قریب لائے جا سکے لیکن سائنس دانوں کو تشویش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دو ہزار تیس تک گرین ہاؤس کیاسز کے اخراج میں پینتالیس فیصد کمی کی جائے دنیا میں سب سے زیادہ آلود کی پھیلانے والے ذرائع میں کوئلہ بھی شامل ہے جس ملک میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے یعنی پولنڈ پوری یورپی یونین میں سب سے زیادہ کوئلہ پیدا کرتا ہے دیویڈ شکمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں حسین اسکری اس کان میں ابھی ابھی کوئلے کا یہ ڈھیر نکلا گیا ہے جنوبی پولنڈ میں ایسی کئی کانیں ہیں جو عالمی حدد میں اضافے پر ہونے والی بحث کا مہور بنی ہوئی ہیں ہمیں ایک ایسی ہی کان میں جانے کی دعوت ملی یہ زیر زمین ایک دنیا ہے تقریباً ایک کلومیٹر نیچے ہم نے پہلی مرتبہ کان کانی کا پروسس دیکھا یہ کوئلہ سٹیل بنانے میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی زیادہ مقدار بجلی بنانے میں استعمال ہوتی ہے ہمیں ان طویل اور تاریخ سرنگوں سے لے جایا گیا ہم بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے راستے میں تاروں اور پائپوں کے جال ملے ہمارے سروں پر چٹانیں سرک رہی تھیں اوپر سے اچانک زوردار آوازوں کے ساتھ پتھروں کا گرنا اس سے شدید ڈر لگتا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ان کے مطابق یہ معمول کی بات ہے ہر چیز کوئلے کی دھول سے اٹی ہوئی ہے پانی کے اسپریے کے باوجود یہاں شدید دھول ہے بہت شور ہے خطرناک جگہ ہے کام کرنے کے لیے اور کیونکہ کوئلے کے استعمال سے بہت آلودگی پیدا ہوتی ہے اس لیے اکثر ممالک نے اسے ترک کر دیا ہے لیکن یہاں پولنڈ میں ہزاروں لوگ کوئلے کی کانوں میں کام کرتے ہیں یہ پولنڈ کی معیشت کا اہم حصہ ہے محول کے سائنسدان چاہتے ہیں کہ دنیا کوئلے سے دور ہو جائے لیکن یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ کئی دہائیوں تک ممکن نہیں یہ کانکن پریشان ہے کیونکہ کلائمٹ کانفرنس میں ایک ایسے مستقبل پر بات ہو رہی ہے جس میں کوئلہ نہیں ہوگا اگر کانوں کو بند کر دیا گیا تو بہت برے نتائج ہوں گے نوکنیاں صرف کانوں میں ہی نہیں جائیں گی بلکہ ان کمپنیوں میں بھی کٹوتیاں ہوں گی جو کانوں سے منتلک ہیں لیکن ان کانوں سے باہر ایک ماحول دوست کارکن صاف ستری شمسی توانائی کی ایک مختلف سوچ پیش کرتے ہیں لیکن ان کے حامیوں کی تعداد بہت کم ہے کوئلہ جلانا، مادمی ایندھن جلانا اور توانائی کے شوے میں اس کا استعمال یہ سب کاربن ڈائوکسائیڈ کے اخراج کے بڑے ذرائع ہیں یہ ہمارے ماحول ہماری دنیا کو نقصان پہنچاتے ہیں پورے یورپ میں اس علاقے کی ہوا علودہ ترین ہے اور یہیں ماحولیاتی تبدیلیوں پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں ٹیویڈ شکمن کی ریپورٹ اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی کے انوارنمنٹ ریپورٹر نوین کھڑکا نوین سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پولنڈ میں جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس کا اجنڈا کیا ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تین سال پہلے جو پیریس میں ایک اگریمنٹ کی گئی تھی پیریس اگریمنٹ بول کے تو اس کی مقصد جو ہے گلوبل ٹیمپریچر رائز کو ٹو ڈگری سے کم رکھنا کمپیر تو پری انڈسٹریل پیریڈ جو شروع ہوا تھا لیکن وہ کس طرح سے لاغو کیا جائے یہ تیر نہیں ہوا تھا تو اب یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے وہاں یہ لوگ ایک رول بک بنا رہے ہیں اس رول بک کے تحت یہ اگریمنٹ کس طرح سے اس کو لاغو کیا جائے وہی ہے لیکن بات یہی ہے فائٹ جو جھگڑا ہے اسی میں ہے کس طرح سے کیا جائے کیونکہ دیکھئے کون کتنا فوسل فیول جو آپ بتا رہے تھیں جو کوئلے یہ ہیں فوسل فیول کون کتنا کتنا کٹے اور اسے ویریفائی کون کرے گا یہ بہت ہی بہت ہی پیجیدہ مسئلہ ہے اچھے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب امیر اور جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے چونچلے ہیں جو غریب ملک ہیں جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کا کیا لینا دینا ہے اس سب سے دیکھیں ایک بات تو جو ہے یہ تو گلوبل ایشیو ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو ریجن ہے وہاں جو سیلاب کی باتیں ہو رہی ہیں یا پھر وائل فائر یا پھر جس طرح سے دیکھئے جو حالی میں جو ڈسٹ سٹوم آیا یہ سب جو اسی کی کارن ہے لیکن ایک بات صحیح ہے کہ فوکس جو ہے یہ کاربن ایمیشن کی کٹوتی اسے کٹنے کے لیے جس میں فوکس ہے اس سے ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج کی دین سب کے سب کاربن روک بھی دیں تو بھی اس طرح کی جو ایمپیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوگا تو اس سے کس طرح سے جیا جائے اور اس کے لیے جو پراویدی جو تقنیق چاہیے یا پھر پیسے چاہیے وہ پیسے ملیں گے یا نہیں یہ ہے ہمارے لیے اصلی ایجنڈا ہمارے ریجن کے لیے یہ ہے اور وہ بھی کافی کافی پیچیدہ ہے کیونکہ جو امیر دیش ہیں یہ نہیں دے رہے ہیں بول رہے ہیں گریب دیش تو وہ ایک ایک اکیوزیشن ہے تو اسی میں دیکھنا ہے کہ بات آگے بڑے گا یا نہیں اچھا اور اب حالات کو بہتر بنانے کی جو بھی حکمت عملی یا سٹراتیجی بنتی ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں اب دیکھیں میں نے جو بتایا کی یہ جو کس طرح سے کیا جائے یہ کون کتنا کاٹے گا اور ویریفائی کون کرے گا اس کی جو پوش ان پول ہے اور پھر اتنے میں کیا ہو گیا کہ امریکہ کے راسترپیٹی جو ہے پریسیڈنٹ ہم ٹرمپ وہ جو اس اگریمنٹ سے نکل گئے ہیں اور دیکھیں اس کے بعد جو افیکٹ کیا ہوا رشیا اور ترکی اور کچھ حد تک آسٹریلیا اور حالی میں آپ کو بتایا کہ برزیل بھی وہی سگنل دے رہے ہیں تو اسی لیے جو ہے لوگ مان رہے تھے کہ امریکہ نکل جائے گا تب سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن نہیں آپ دیکھ رہے کہ کافی سارے دیس وہی روئیہ لے رہے ہیں اور پھر جب پہلے جبکی یہ اوباما جب رات پریسیڈنٹ تھے تب وہ بولتے تھے کہ چائنہ اور انڈیا بھی اسی طرح کی امیسنز جو ان کو کاٹنا ہے لیکن ابھی دیکھیں چائنہ اور انڈیا یہ بول رہے ہیں کہ امریکہ کا کرنا ہے تو جو ایکویشن جو ہے وہ بدل گیا ہے تو جو یہ پولٹیکس ہے یہ کافی کافی پیچدہ ہے یعنی چائنہ کا جو اس وقت مصبت ہے امریکہ کے مقابلے میں ہاں مطلب چائنہ نے یا پھر انڈیا کی بھی ہی کچھ ریکارڈ اچھے دکھے ہیں حالانکہ چائنہ کا کچھ گربت دکھا ہے لیکن انہوں نے کم سے کم جو ہے پیریس اگریمنٹ میں ان کی پکڑ رہی ہے ان کی سٹین ان کی کمیٹمنٹ رہی ہے لیکن اب ان کا یہ ماننا ہے کہ جس دیش نے ہمیں یہاں تک لیا اب وہی وہ نکلتا ہے تو پھر اب ہم کیا کریں کیوں کریں یہ جو کوئیشن ہے یہ آج ہی ایک ریپورٹ نکلا ہے یہ کوئیشن آ رہا ہے تو اس کوئیشن کے رہتے ہوئے یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ آگے بڑھے گا یا کس طرح سے بڑھے گا کوئیشن یہی ہے نوین کھڑکا ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب کچھ دیگر اہم خبروں پر ایک نظر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہمنصب شی جن پنگ نئے اضافی محصولات آئید کرنے کے معاملے کو نوے دن تک ملتوی کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں اس طرح دونوں ممالک کے مابین تجارتی جنگ کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے کزشتہ ماہ چین نے امریکہ کی طرف سے درامت شدہ سٹیل اور آلومینم پر درامتی ڈیوٹی آئید کرنے کے رد عمل میں امریکہ سے چین درامت کی جانے والی مسلوات پر ٹیکس آئید کرنے کا اعلان کیا تھا تفصیل کے ساتھ اسد علی ارجنٹائن میں جی ٹوئنٹی سربرا اجلاس کے اختتام پر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ اور ان کے چینی ہم منصب نے اگلے نوے دن تک کے لیے کوئی بھی نئی محصولات آئید نہ کرنے پر رضا مندی ظاہر کی اس دوران دونوں ملک باتشیت کے عمل سے اس تجارتی تنازع کو حل کریں گے میرے صدر شی کے ساتھ خصوصی روابط ہیں اور میرے خیال میں یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک ایسے نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں جو چین اور امریکہ کے لیے بہتر ہو دونوں فریقین کا یہ موقع تھا کہ دنیا کی یہ دونوں بڑی معیشتیں چاہتی ہیں کہ عالمی تجارتی ضوابط پر نظر ثانی کرتے ہوئے ان میں اصلاحات کی جائیں وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور چین نے تجارتی مذاکرات مزید نوے دن تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس دوران چینی مصنوعات پر مزید محصولات آئید نہیں کیے جائیں گے اگر فریقین نوے دن کا دوران کسی اتفاق رائے پر نہیں پہنچ پاتے تو اضافی محصولات کی شرعہ کو دس فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیا جائے گا ان دونوں رہنماؤں کے مابین ہونے والے ان تجارتی مذاکرات کا مالیاتی منڈیوں کی جانب سے بغور جائزہ لیا گیا کیونکہ باتچیت بے نتیجہ رہنے کی صورت میں عالمی اقتصادی صورتحال کے متاثر ہونے کا خدشہ موجود تھا واشنگٹن اور بیجنگ گزشتہ مہینوں کے دوران ایک دوسرے کی مصنوعات پر اربوں ڈالر کے محصولات آئید کر چکے ہیں دونوں سربراہان کے اس اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں پہلے سے زیادہ استحقام تو دیکھنے کو ملے گا لیکن معاشی ماہرین اسے مسئلے کا حل نہیں بلکہ سیز فائر کہہ رہے ہیں قطر نے آئندہ مہا سے خام تیل برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک چھوڑنے کا اعلان کیا ہے دوہا میں قطر کے وزیر برائے طوانائی سعاد القعابی کا کہنا تھا کہ جنوری سے وہ اس تنظیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور اس حوالے سے آج اوپیک کو بھی متعلق کر دیا گیا ہے ناجیرہ کے صدر محمد بہاری نے ایسی خبروں کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کی جگہ ان کے ایک ہمشکل نے لے لی ہے انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی اپنی سالگیرہ منائیں گے انہیں یہ وضاحت سوشل میڈیا پر ان کی موت کے بارے میں گردش کرنے والی افواہوں کے بات کرنا پڑی ہماس کے زیر انتظام خضا کی پرتی میں ایک فوجی عدالت نے اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے جرم میں چھے افراد کو موت کی سزا سنائی ہیں ان میں ایک خاتون بھی شامل ہیں مجموعی طور پر چودہ افراد کو سزائیں سنائی گئی ہیں اور ان میں سے چھے کو پھانس ہی دی جائے گی پی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر ملیے گا اخلاقیات سے متعلق ایرانی قوانین کے باوجود موٹر بائک پر ملک میں داخل ہونے والی پہلی ایسی خاتون سے جنہیں گرفتار نہیں کیا گیا اور سندھ کا وہ لوگ گیت جس کی دھن پر دنیا بھار کے لوگ رقص کر رہے ہیں پی بی سی اردو کے پروگرام سیربین مکبر پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی مرال یزلو پیٹرک حال ہی میں ایران میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے داخل ہوئیں اور انہیں گرفتار نہیں کیا گیا وہ پہلی ایرانی خاتون ہیں جو ایسا کر سکی ہیں ایران میں عورتوں کے موٹر سائیکل چلانے پر پابندی ہے فیشن ڈیزائنر مرال اس قانون کی تبدیلی کے لیے موٹر سائیکل پر اکیلی دنیا کے گرد چکر لگانے کے لیے نکلی تھی ان کی کہانی پیش کر رہی ہے ناظر زفر میرا مشن ان ایرانی لڑکیوں کی مدد کرنا ہے جنہیں موٹر سائیکل چلانے کا شوق ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ موٹر سائیکل چلانے کا لطف اٹھا سکے اس سے آزادی کا احساس ملتا ہے ایران میں خواتین کو پبلک میں موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں لیکن یہ چیز مرال کو نہیں روک سکی سن دوہزار سترہ میں وہ انڈیا سے پوری دنیا کے گرد اکیلے موٹر سائیکل کا چکر لگانے کے لیے روانہ ہوئی سترہ ماہ میں وہ ساتھ برے آزموں اور چونسٹھ ممالک سے گزر چکی ہیں مجھے ایرانی خواتین کے میسج ملنا شروع ہوئے کہ تم بہت خوش قسمت ہو ہماری بھی ہمیشہ سے آزادی سے موٹر سائیکل چلانے کی خواہش تھی میں نے بھی اس کے بارے میں سوچا کیونکہ دنیا بھر میں اور مسلم ممالک میں بھی لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں مثل ملائشیا اور انڈونیشیا یہ مذہب یا کلچر کی خلاف فرضی نہیں ہے اب تک میں جتنے بھی ممالک میں گئی ہوں اس سفر سے پہلے بھی دوبائی، قطر اور مصر اور دیگر ممالک میں مجھے موٹر سائیکل چلانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کچھ ممالک میں مجھے سرحدی چیک پوائنٹ پر مجھے عورت ہونے کی وجہ سے تیز چلانے پر جرمانہ نہیں کیا گیا اگر کہیں قطار تھی تو عورت ہونے کی وجہ سے مجھے پہلے جانے دیا گیا اور میری تلاشی بھی نہیں ہوئی جولائی 2018 میں مرال کھلے آم ایران میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے داخل ہونے والی پہلی ایسی خاتون بنی جنہیں گرفتار نہیں کیا گیا میرا خیال میں عورتوں کو موٹر سائیکل نا چلانے دینا نا انصافی ہے جلچسپ بات یہ ہے کہ غیر ملکی عورتیں آزادی سے موٹر سائیکل پر ایران میں داخل ہوتی ہیں گھومتی ہیں اور پھر اسی طرح واپس چلی جاتی ہیں تو اگر غیر ملکی عورت چلا سکتی ہے تو ایرانی عورت کیوں نہیں لیکن مرال اپنے سفر میں بلکل تنہا نہیں تھی یہ سنتیس ممالک سے میرے ساتھ ہے اور بائیک پر اس کے آنے سے پہلے گھر واپس جانا چاہتی ہوں میرا صرف ایک پیغام ہے کہ اگر کسی ایرانی عورت کو یا کسی بھی عورت کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو وہ نہیں کر سکتی تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے کہے کہ اگر میں چاہوں تو میں کر سکتی ہوں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کی ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں ابو زہبی میں پاکستان اور نیو زیلنڈ کے مابین جاری ٹیسٹ میں پاکستان کا پلڑا بھاری پرویز الہی کی سپریم کورٹ میں تلبی کس قانون کے تحت بہریہ کو زمین دی گئی اور عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کے سو دن مزاہیاں میمز میں آپ یہ خبریں شوق سے پڑھ رہے ہیں سندھ کا لوگ گیت ہو جمالو صدیوں سے لوگ گاتے اور اس پر روایتی رقص کرتے آئے ہیں لیکن اب دنیا کے ایک سو بیس ممالک کے لوگوں نے بھی اس پر رقص کیا ہے یہ اپنی نویت کا پہلا گیت ہے جس پر اتنی اقوام نے رقص کیا یہ گیت کیسے بنا اور کس نے بنایا کراچی سے ریا سوہی ہو جمالو ایک سیلیبریشن کا ہوتا ہے چوہ ہے ہپی نیس میرا نام عمر ہے اور میں انگلین میں رہتا ہوں میں فریلانس ویٹو میکر ہوں ایڈیٹر ہوں اور اس کی ڈاکومنٹیز بناتا ہوں انسان کی زندگی میں کبھی کبھی یہ ساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا ہے کہ ایسی کو اچیمنٹ کیے جیسے میں پراؤڈ موسیس کروں مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ کیونکہ جاب کی وجہ سے مجھے ت對یل کرنا تھا اسی طرح سے پھر مجھے تلو بناتا ہوں پہلا میرا چارگرٹ تھا موبریشن کی قنٹریز کا پہلا مرا crime کاٹد پہل بارتا پہلا رہے کست کنٹریز کا پہل عمل ہ Node ایرانس کر رہے ہیں تو میں نے جاک ان کو جوائن کر لیا پہل ان سے کھا کہ ان کو کرتے ہیں اب وہ جو یہ ہے ہمارا سندھی ڈانس یوں کریں یوں کریں یوں کریں اوپر ہاتھ لینے اورتلاہ گھومیں پھر وہ صحیح طریقے سے وہ کرنے لگے اسی طرح جب میں نے ہو جمالو چلایا وہاں پہ خاص طور پر مجھے یہ ایران میں آرمینیا میں اور جارجیا جب لوگوں نے یہ سنا ہو جمالو وہ کہ یہ ہمارا فوک میزک ہے تو میں نے کہا کہ یہ بھی ہمارا فوک بہت قرآن ہے یہ نیا نہیں ہے ایک چیز میں نے محسوس کی افریکان کانٹریز میں جمع گیا اور یقین کریں کہ جب میں نے ان کو یہ سٹیپس دکھائے کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں وہاں سو ہیپی اور وہاں پر فارمینگ بیٹر دن می مجھ سے بھی زیادہ اچھی بکتا ہے لیکن یہ فرس ٹائم ہے کہ مرد اور اوڑت نے کہ ہو جمالو ہے میرا وہ گایا ہے تو اسے نیا ہسٹری میں تو میرے خال میں کوئی ہوا نہیں ہے تو یہ میں نے جانا تغیر کروا ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ماحولیاتی تبدیلیوں پر اقوام متحدہ کے تحت ہونے والی کانفرنس میں انتہائی اہم مذاکرات کا آغاز آدھ سہبین کا بڑا موضوع تھا ان مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ دوہزار پندرہ میں ہونے والے پارس اگریمنٹ میں جو اہداف دے ہوئے تھے دنیا کو ان کے قریب لائے جا سکے سائنستان چاہتے ہیں کہ دوہزار تیس تک گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں پینتالیس فیصد کمی کی جائے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے ایٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سہبین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک اور ٹوٹر پر ہمارے صفحے حاضر ہیں آلیا نازکی کوئب جازت دیجئے موسیقی